دوستو ترکی نے ایک بار پھر سے گریس کو مسائل سے اڑانے کی دھمکی دی ہے ترکی اور گریس کے بیچ سمدری سیما، نیچرل گیز جیسے کئی درجنوں مددوں پر ویواد ہے لیکن سب سے بڑی لڑائی دونوں دیشوں کے بیچ ایجین ساغر میں موجود ٹاپوں کو لے کر ہے اور اسی بات پر گریس کو دھمکاتے ہوئے ترکی کے راشت پتی رجب طیب اردوگان نے ایک چناوی ریلی میں ٹائپون مسائل کا ذکر چھیڑ دیا اردوگان نے کہا کہ اگر گریس امریکہ اور دوسرے دیشوں سے ہتھیار خریدتا رہے گا تو ترکی جیسا دیش بھی دیکھتا نہیں رہے گا اسے بھی کچھ کرنا پڑے گا پھر تائپون گریس پر وار بھی کر سکتی ہے دوستو تائپون ترکی کی نئی نویلی بلیسٹک مسائل ہے اس کی رینج 561 کلومیٹر ہے اور اس رینج میں گریس کی راجدھانی ایتھینز پوری طرح سے آتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکٹوبر میں جب سے ترکی نے اپنی بنائی گئی مسائل کا ٹیسٹ کیا ہے تب سے رجب طیب اردوگان کئی بار اس مسائل کو گریس پر داگنے کی دھمکی دے چکے ہیں اور دوستو ویسے بھی ان دنوں ترکی کافی پاور میں آ چکا ہے کیونکہ سن 2023 آ چکا ہے اور ترکی کا سو سال کا مہایدہ لوزان بھی ختم ہو چکا ہے آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ سن 1923 میں ایک مہایدہ کیا گیا تھا جسے مہایدہ لوزان کہا جاتا ہے اس مہایدے کے تحت ترکی پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھی جیسے ترکی اپنی زمینوں سے تیل یا گیس نہیں نکال سکتا ہے اور اپنے دیش میں آنے والے جہازوں سے کسی طرح کا ٹیکس وطول نہیں سکتا ہے اس مہایدے کے تحت ترکی اسلامی ترکی سے سیکلر ترکی بن گیا تھا اور سب سے بڑی پابندی تو یہ تھی کہ ترکی سو سالوں تک خلافت قائم نہیں کر سکتا تھا لیکن اب وہ سو سال بیچ چکے ہیں اور رجب طیب اردوگان جو کی ترکی کے راشت پتی ہیں وہ اپنی پوری پاور میں ہیں اور وہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ترکی کو پہلے جیسا ترکی بنایا جا سکے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں